بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کے لئے جب نعرے پازی کی گئی تو اس وقت مقتدر خورتوں اور ایوان اقتدار میں کھلبلی سی مچ گئی اور سب پرشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ تمام تار تفصیلات اس طبقے کے بارے میں اور یہ کیسے تحریک کا آغاز ہوئے یہ ساری کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ اس پورام میں یہ بھی شیئر کریں گے کہ آج پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مہمان خاصوصی بننا ہے نامی گرامی مجرم اس کو کس نے مدعو کیا تھا اور پس پردہ کیا حقائق ہے وہ بھی شیئر کریں گے مگر پورام کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے لکھے جانے والے خط کے معاملے نے نیا روخ اختیار کر لیا اور اسی خشے کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا آج ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بارے اسوسییشن کے سابقا سیکریٹری ملک محمد وقا سے ایڈوکیڈ نے سپریم جوڈیشن کانسل کو آرٹیکل دو سو نو کے تحت ایک خط لکھے ہے جس میں استعداء کی گئی ہے سپریم جوڈیشن کانسل سے جسس محسن اخترکیانی کو اپنے کام سے روکا جائے کیونکہ انہوں نے خط لکھ کر اداروں میں تصادم کروانے کی کوشش کی ہے اب آپ کو پہلے سی ہی ہم آگاہ کرتے آ رہے تھے اور یہی خشے کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ اگزیکٹیو خاموش نہیں بیٹھے گا اور ان ججز کے خلاف کاروائی ہوگی کچھ اور ہو یا نہ ہو عدالتیں ازاد ہو یا نہ ہو ججز کے خلاف ضرور کاروائی ہوگی اور اب ایسے ہی ہونے جا رہا ہے حالانکہ ان ججز کے پاس ایک اور آپشن بھی موجود تھا کہ یہ مداخلت کرنے والے لوگوں کے خلاف بقیدہ کاروائی کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بلاتے ہیں اور تو انہیں عدالت کا مرتقب قرار دے کر جیل بھیج سکتے تھے مگر یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے تو ان کے حکم پر کس نے عمل درامت کروانا تھا پھر یہاں پر ان چھے ججز نے ایک ایشو اٹھایا ہے اس خاطر میں جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ اس ایشو نے یہ کہا گیا ہے کہ ادار مداخلت کر رہے ہیں اور سپریم جو ڈیشنل کانسل اس بارے میں اپنی رائے دے خیر آپ معاملہ یہ کس رخ چلتا ہے یہ ساری تفصیلات وقت آنے پر سامنے آئیں گی اس کے ساتھ اپنے اس پورام میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آج پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مہمان خصوصی بنائے ایک نامی گرامی مجرم اور اس مجرم کے بارے میں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ اس نے ایک ترکش ڈرامے کی اہم کردار کو بھی چونہ لگایا تھا یعنی کہ انٹرنیشنل لیول کا مجرم ہے اس کے علاوہ لاہور ہی میں اس کے خلاف کئی مقدمات در جائیں مگر آج پولیس تربیتی مرکز میں اس صاحب کو بلائیا گیا ہے اور پاسنگ آؤٹ پریڈ پر اس کو چیف گست کا درجہ دیا گیا ہے یہ شخص ہیں کاشف زمیر صاحب اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امومی طور پر ایسی تقاریم میں ایسے شخص کو مدود کیا جاتا ہے جو کہ اپنے شعبے میں کمال مہارت رکھتا ہو یا ایک ہیرو کا درجہ رکھتا ہو تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاشف زمیر صاحب تو مجرم ہے اور جرائم کی دنیا میں ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں کیا آپ پولیس کے لئے جرائم پیشہ فرد ہیرو ہوگا خیر یہاں پر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے چلیں کہ اس ٹریننگ سنٹر کے انچارج کہ میسز ایک انجیوز چلاتی ہیں اور کاشف زمیر صاحب ڈونر ہیں اس انجیوز کے اس لئے ان کو اس پورام میں مدود کیا گیا مگر جو اہم سوال کیا پولیس کے لئے ایک جرائم پیشہ فرد ہیرو ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شروع میں کہا تھا عمران خان کے بارے میں اور ہمارے اس پورام کا مین موضوع بھی عمران خان ہے کہ آج عمران خان کے لئے بقیدہ تحریک کا غاز ہوا ہے آج ایک نیجی کالج ہے کہ سٹوڈنٹس کی جب چھٹی ہی تو انہوں نے بقیدہ طور پر عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی ہے قیدی نمبر 804 زندہ واد قیدی نمبر 804 کو رہا کرو اس معاملے کو لے کر مقتدار قوتے ہیں اور ایمان اقتدار تو خاصہ پرشان ہے کیونکہ یہ ان کے لئے ایک alarming situation ہے اور وہ اس بحث سے بھی باقو بھی واقف ہیں کہ جب کبھی کسی تحریک کے ساتھ سٹوڈنٹس منسلک ہوئے ہیں تو وہ تحریک ہمیشہ کامجاب ہی ہوتی ہے جبکہ تحریک انصاف کی قائدین بھی پرشان ہیں اور حیران بھی کہ ہم نے اس طرف کیوں نہیں توجہ دی تھی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جناب بھٹو صاحب کو لیڈر بنانے میں یا ان کو شورت دلانے میں انہی سٹوڈنٹس کا ہاتھ شامل تھا جب عیوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی اور یہ تحریک چلانے والے سٹوڈنٹس تھے تحریک میں گولی چل گئی اور اس میں سٹوڈنٹس کی جان چلی گئی جس کے بعد یہ معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا عیوب خان کو گھر جانا پڑا بھٹو صاحب کو انہی سٹوڈنٹس نے سیاسی شورت سے مالا مال کروا دیا